اس کے علاوہ جو ان کے ساتھ لوگ تھے جنہوں نے کہ الیکشن کو ملتوی کرنے کی قرارزات پاس کی ان میں سے کسی کا تعلق نہ مسلم لیگ نون سے تھا نہ پیپلز پارٹی سے تھا نہ پی ٹی آئی سے تھا پی ٹی آئی کا ایک وہاں میں سکھ سینیٹر تھا گردیب سنگھ اس نے قرارزات کی مخالفت کی تو وہ سارے کے سارے جو ہیں اکثریت اس کا تعلق تھا باپ سے باپ سے تو باپ چاہتا ہے یا چاہتی ہے کہ الیکشن نہ ہو تو اس صورتحال میں میں سلنگی صاحب کو دعا دیتا ہوں کہ باپ کی مرضی کے خلاف انہوں نے ایک موقع کے سیار کیا ہے اور میری نیک تمنائے اور تمام طرح ہمدردیاں آپ کے ساتھ ہیں اچھا ایک تو یہاں ایک بائٹسنگ کے بکل ایک کنسنسز ہے ایدھر بھی اور ادھر بھی اتنا ہی یہ ضروری ہے کہ آٹھ فروری کو الیکشن ہونا چاہیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہونے چاہیے آپ کہنے ہو رہے ہیں ہو رہے ہیں تو الیکشن ہونا بھی اتنا ضرور الیکشن ہونا بھی اتنا ہی ضروری ہے اور الیکشن کا صاف اور شفاف اور سیر ہونا بھی اتنا ہی ضروری